پاکستان کی معیشت اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ کس رخ جانے والی ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دو باتیں ہیں پہلی بات پر یہ ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے وہ معاشی نہیں ہے معاشی طور پر ملک کے پاس بے تہاشا وسائل ہیں، ٹیلنٹ بھی بہت ہے ہمارا ایشو جو ہے وہ سیاسی ہے کیونکہ معاشی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں اور پھر معیشت کو اور پاکستان میں جو چوویس کروڑ پاکستانی ہیں رہنے والوں کو ایک بہت بڑی قیمت چپانی پڑتی ہے مسئلہ سیاسی ہے معاشی نہیں اب آپ نے کہا کہ معاشی اشاری اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھئے معاشی اشاری اگر آپ ڈیزل کی کنزمشن دیکھ لیں تو لگ بگ پچاس فیصل ڈاؤن ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کی کمرشل ٹرافک ہے جو ٹرکس ہیں جو بسز ہیں جو کراچی پورٹ سے اب کنٹری آ رہی ہیں فیصلہ باد لاہور جا رہی ہیں ان میں گبردست بڑی تیزی سے کمی آئی ہے جو فارن مارکٹ ہے ٹرافک کمرشل ٹرافک اس میں بہت سا کمی آئی ہے مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے اپنے عداد و شمار ہمیں خوراک کی مہنگائی بتا رہے ہیں کہ وہ پچاس فیصل سے زائد ہے اس کا مطلب یہ ہے غربت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اگر مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر بیلی کی جو پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے حکومت نے ہمیں خود بتایا ہے کہ تئیس فیصل ڈاؤن ہے بیلی کی پروڈکشن تو اگر بیلی کی پروڈکشن ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اچھا اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سیریسلی وہ یہ ہے کہ آپ تین چیزوں پر نظر ڈالیں جو عالمی منڈی میں ایل این جی کی قیمت پچھپن ڈالر یونٹ چل رہی تھی وہ آج بارہ ڈالر ہے آپ سوچیں پچھلے ایک سال سے وہ پچھپن ڈالر سے گر کے آئی ہے بارہ ڈالر پہ جو گندوں کی قیمت عالمی منڈی تھی وہ کوئی چار سو پچیس ڈالر فی یونٹ تھی آج وہ دو سال نوپے پہ آگئی ہے وہاں بھی بھی آپ سنجھے تقریباً آدھی ہو گئی جو کوئلہ ہے کوئلہ بڑا استعمال کرتے ہیں وہ کوئی تین سو ستر ڈالر کا تھا فی یونٹ وہ آج سو ڈالر پہ ہے تو جو کمورٹیز ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی قیمت تقریباً آدھی ہو گئی ہے اور ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ چائی کی قیمت کوئی ایک سو پندرہ فیصد بڑی ہے یہ میں حکومتی حداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آٹے کی قیمت ایک سو پانچ فیصد ایک سال کے اندر آلو ستاسی فیصد چاول اکاسی فیصد اور دال مونگ ساٹھ فیصد تو یہ دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں اس کے بالکل اپیزٹ ہو رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے